پرچن کال سے ہی جیرو کو انتر گیان کا اپہار مانا جاتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اور جو بھی لوگ اس کے پرحاب میں ہوں گے ان کے اندر بہت ہی سانت اور صاف آپ کو آواز سنائی دے گی اسپلیچوالٹی کی آدھاتم کی یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے آدھاتم سے جیرو رہتے ہیں اور یہ صاف صاف دکھتا ہے جب آپ ان سے ملو گے تو صاف صاف دکھے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے آدھاتم سے جیرو رہے ہیں اب ان کو بھی یہ آواز پہچان نہیں ہے اگر انہوں نے یہ آواز پہچان لی تو یہ اپنے جنگی کو بہتر کر سکتے ہیں اب چلیے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ نیمرولوجی کے مادم سے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جیرو کے پروحاب میں ہیں جو دیکھیں اگر آپ کا جنگ کسی بھی مہینے کے دس بیس یا تیس تاریخ کو ہوا ہو یعنی کہ ٹینتھ آف ڈا منٹ ٹوئنٹی ایتھ آف ڈا منٹ یا ٹھٹی ایتھ آف ڈا منٹ یہ پہلا کریٹریہ دوسرا کریٹریہ ہے کہ آپ کو لائی پاس نکالنا ہوگا یعنی کہ جیسے میرا بار ڈیٹیل ہے ٹوئل ڈیسا منٹ ٹی ٹی ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون نائن ایٹ ٹو ون اس میں جتنے بھی نمبر سے آپ کو بار ڈیٹل میں آپ کو سب ایڈ کر لینا اگر وہ ٹین ٹوئنٹی ٹھٹی فورٹی کچھ بھی آس آتا ہے اس میں جیرو آتا ہے جیرو سات میں ہے یعنی کہ آپ جیرو کے پروحاب میں ہیں اب دیکھیں جو مین مددے والی بات ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ جیرو کے پروحاب میں ہیں تو آپ کیسے سمجھیں گے کیا وہ کیا کرنا ہے کیونکہ بہت بار میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کنیوزڈ رہتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ میں کسی رہ کسی طرح سے آدھات مجھ رہا ہوں نہیں کرنا کیا یہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے تو بہت اس پس طریقے سے میں بتانے والا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی پرستی آپ کے ساتھ بن رہی ہے کیا یا پھر آپ کے بات جو جنم دین ہے اس میں دس بیس تیس ہے آپ میں جنم ہوا ہے یا پھر آپ کے لائ دوسرے لوگ کے لئے آپ کا جنم ہے اور یہ آپ کو کرنا بہت جروری ہے اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں کوئی بھی کام میں یہ ساتھ میں آپ کو کرنا جروری ہے اب جیسے دس نمبر ہے دس تاریخ اگر آپ کا جنم ہے یا پھر لائپ پاتھ آپ کا ٹین آ رہا ہے اس کا سیدھا سیدھا آ رہا ہے کہ آپ کو ایک نمبر کی طرح موٹیویٹ کرنا ہوگا دوسرے لوگ کو کی نیور گی باب چلو لگے رہو تم کو سکسیڈ سفل ہونا ہی ہونا ہے اس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہوگا ان کو ان کو افل موٹیویٹ کرنا ہے اور ماں کی طرح آپ کو ان کو سمجھانا ہے اپلیفٹ کرنا ہے کہ دھکو مات بیٹا چلو لگے رہو اپنے کام میں لگے رہو کسی طرح سے بھی تم کو کام میں لگی جو تمہارا جس مقصد سے تمہارا جنم ہوا ہے وہ تم کو پورا کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگ کو ان کو اپلیفٹ کرنا ہے اب تیس ہمارے لگے آپ کا جنم دینی افلائی پاتھنا وہ ٹھٹی آیا ہے اس کا سیدھا سیدھا ہے کہ آپ دیکھے تین نمبر ہوتا ہے کمینکیٹر کا ہوتا ہے کمین سمجھا کے ان کو بولنا ہوگا کہ تم انسپائر کرنا ہوگا ان کو اپنے کمینکیشن سے اپنے ان کو بول کر کے کہ تم کو رکنا نہیں ہے جو بھی پرسیتی بنا ہے اس میں تم آگے بڑھتے رہو اور جنگ میں جو بھی تمہارا مقصد اس کو پورا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس طرح کا رول آپ کو نیوانا ہوگا کیونکہ اسی طرح کے رول کو نیوانے کے لیے آپ کا جنم ہوا ہے یہ چیز آپ کو سمجھنا بہت جائے جردی ہے باقی ان میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی بہت اچھے ہوتے ہیں ب بس ان کو جو غلط سنگتی اس سے بچ کر رہنا ہے یہ ایک دم خیال رکھے گا کبھی کبھی غلط سنگتی پڑ جاتے ہیں تب ان کے ساتھ گروڑی ہوتی ہے ریلیسنسی پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جس سے بھی پیار کرتے ہیں اس کے لئے سب کچھ کر دیں گے ایک ایک مطلب وہ اپنی جان تک حاجی نہیں ہوتا ہے کہ جان تک حاجی کر دیں گے سامنے سے لیکن ادھر سے بہت بہت دھوکہ بھی مل جاتا ہے تو وہاں بھی ان کو سمجھل کے رہنا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر دھوکہ مل گیا تو ان کو پیار سے من ہی اڑ جاتا ہے پھر ان کو پیار کرنے کا من ہی نہیں کرتا ہے اس سے اچھا ہے یہ کہ اس طرح سمجھل کے رہے ہیں اپنے لیمٹس کو جانے اور لیمٹ میں ہی کچھ دے سامنے والے کو چاہے اس سے کتنا ہی پیار کرتے ہو ان کو یہ احساس نہیں دلائے کہ یہ میرے لیے کچھ بھی کر جائے گا ان باتوں کو خیال لکھئے گا اور بہت ہی پاورفول نمبر ہے اگر آپ نے پہشان لیا ہے اپنے پاور کو جو آپ کے اندر ہے اسپریچولٹی والا اور اس کے مادم سے آپ نے لوگ کو اپلیفٹ کیا تو آپ دیکھو کہ وہی اپلیفٹ نہیں ہوں گے وہی موٹیویٹ نہیں ہوں گے وہی انسپائر نہیں ہوں گے بلکہ ساتھ میں آپ بھی ہوں گے اور آپ کو کیا چاہیے چلیئے امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند دیا ہوگا اگلا جو ویڈیو ہے وہ ماسٹر نمبر 11 کے بارے میں ہے جو میں کل پیس کروں گا آپ کو ابھی کلیے تھانکیو میرے چینل کو جارا جارا سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور سیہ جور کیجئے گا پلیز میرے چینل کو جارا جارا سبسکرائب کیجئے گا ابھی کلیے تھانکیو